اسلام علیکم یورز میں ہوں ڈاکٹر یوسف تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کف شربت کون سا خانسی کا شربت کس قسم کی خانسی کے لیے استعمال ہوتا ہے بلغمی خانسی کے لیے کون سا استعمال ہوتا ہے خوش خانسی کے لیے کون سا استعمال ہوتا ہے بچوں کے لیے کون سا استعمال ہوتا ہے اور بڑوں کے لیے کون سا استعمال ہوتا ہے یہ میں آج آپ کو ایک سیرپ کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کینلی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں سب سے پہلے جو شربت ہے وہ ہے کومبینال جو سب سے بہترین ہے خوش خاصی کے لئے استعمال ہوتا ہے اس میں امینو فیلین کمباؤنڈ پایا جاتا ہے اور اس میں تقریباً امینو فیلین ہو گیا ڈیفائن ہیٹرامین ہو گیا اور امونیم کلورائیڈ بھی ہے منتھول بھی ہے یہ خوش خانسی کے لئے بہترین ہے اگر آپ کو خوش خانسی ہے تو اس خوش خانسی کے لئے اس کا ریزلٹ بہترین ہے اور آپ یہ ایڈ کو کمپنی جو ہے یہ اس کو بناتی ہے دوسرے نمبر پہ شربت ہے وہ ہے کوریکس ڈی کوریکس ڈی جو ہے یہ بھی خوش خانسی کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی غنود کی زیادہ ہے ایسے لوگ جو اگر سموکنگ وغیرہ کرتے ہیں ان کو خانسی بہت زیادہ ہوتی ہے رات کو تقلیف دیتی ہے خانسی تو وہ یہ شربت استعمال کروا سکتے ہیں لیکن بچوں کو نہ استعمال کروا کیونکہ یہ تھوڑا سا تیز ہے اس میں نشہ تھوڑا سا زیادہ ہے غنود کی زیادہ ہے اگر ڈیوینگ وغیرہ کرتے ہو تو اس ٹیم آپ اس کو نہ یوز کریں تیسری مقر پہ پھر آتا ہے کسوم ایش کسوم ای جو ہے اس میں بھی امونیم کلورائیڈ ہے اور یہ بھی امینو فیرین بھی اس میں پایا جاتا ہے یہ بھی خوشک خانسی کے لئے استعمال ہوتا ہے کسوم ای آتا ہے ایک سادہ ایک آتا ہے صرف کسوم تو یہ دونوں جو ہیں یہ خوشک خانسی کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس کو بنانے والی کمپنی جو ہے مارٹن ڈاؤو ہے یہ بھی ملٹینیشنل کمپنی ہے اچھی کمپنی ہے اور پلیکس ڈی والی کی جو کمپنی تھی وہ بھی فیزر والوں کی تھی وہ بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہے میں یعنی آپ کو جو ریویو لے آیا ہوں سب ملٹی نیشنل کمپنیاں جو اچھی سے اچھی کمپنیاں ان کے بارے میں آج ریویو لائے ہیں اور اس کے بعد ہے یہ ایسی فائل ایسی فائل شربت یہ سیرب جو ہے اس میں ایسی فائلین پایا جاتا ہے ڈیفائنٹ رامین پایا جاتا ہے یہ خاص طور پر خوش خانسی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس سیرب کا بہترین ریزلٹ جو ہے وہ ہے بچوں کے لیے خاص طور پر بچوں کی چھاتی میں جب خر خر کی آوازیں آتی ہیں چھاتی جکڑی ہوئی ہوتی ہے سانس کی نالیوں میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے سانس کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں تو ان کنڈیشن میں اگر آپ یہ سیرب یوز کروائیں تو اس کا بہترین ریزلٹ ہے اور یہ بنانے والی کمپنی اس کو جو ہے نبی قاسم کمپنی ہے اس کو بنانے والی اور بڑے بندے بھی استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے بھی استعمال کروا سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں سیرب ہیڈرولین یہ جو ہے خوش خانسی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بلگمی خانسی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ بنانے والی کمپنی جو ہے سیرل کمپنی ہے ملٹینیشنل کمپنی ہے اس کے بعد پھر آتے ہیں کفرب یہ بھی ایک اچھا خانسی کا سیرب ہے اور کھانسی کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کا ریزرٹ بھی بچوں کے لیے بہترین ہیں بڑے بزرگ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ جو ہے بلگمی اور کھانسی کے لیے یہ سانس لینے میں بھی آسانی کرتا ہے یہ جانس کی نالی میں اگر آپ کو انفکشن ہو مسئلہ ہو جکڑی ہو تو اس میں آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہو اچھا پھر ایک اور شربت ہے یہ ہے برونو کال برونو کال فیروزنس کمپنی کا ہے یہ بھی اچھی کمپنی ہے اور یہ جو ہے خاص طور پر چھاتی میں ریشہ بہت زیادہ ہو بلگم ہو تو اس کے لیے استعمال کرائی جاتا ہے بلگمی کھانسی کے لیے اس کا ریزرٹ بہترین ہے یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہو بلگمی کھانسی کے لیے اس کے بعد آتا ہے فیل ریلٹس ریلٹس جو ہے یہ بھی خاص طور پر بلگمی کھانسی کے لیے چھاتی کی ریشہ کے لیے اس کا بہترین ریزرٹ ہے چھاتی گھریش کے لیے آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہو اور یہ جو کمپنی بنانے والی ہے فارما ٹیک کمپنی ہے یہ بھی ملٹینیشنل کمپنی ہے اچھی کمپنی ہے اور اس کے بعد پھر آتا ہے رونڈک یہ رونڈک جو ہے یہ بھی بہت اچھا کھانسی کا شربت ہے خاص طور پر آپ اس کو جو ہے بلگم میں بھی استعمال کروا سکتے ہو خوش کھانسی میں بھی خاص طور پر آپ استعمال کروا سکتے ہو لیکن اس میں بھی تھوڑی سی غنودگی زیادہ ہے ایبٹ کمپنی ہے اس کی یہ ملٹینیشنل کمپنی ہے اس کا بھی ریزلٹ بہترین ہے خانسی میں اور اس کے بعد پھر ایک اور آتا ہے سیرپ وہ ہے سیرولین سیرولین سیرپ یہ جو ہے خاص طور پر سانس کی نالی جو چھاتی پر سانس کی نالی کا پرابلم ہو ان میں بھی آپ استعمال کروا سکتے ہو سانس کی نالی میں آپ کو پرابلم ہو اس میں آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہو اور اس کے علاوہ اگر ویسے بلگمی خانسی ہو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہو خانسی وغیرہ جلدی ختم نہ ہو تو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہو اور اس کے ابھی میں آپ کو دو سمپل سے بتا دوں یہ خانسی والا شربہ جتنی بھی ہیں یہ دو دو ٹیم دو دو چمچ تین ٹیم صبح دوپیرہ تین ٹیم بڑے بندوں کے لیے وہ چھوٹے بچوں کے لیے ایک ایک چمچ اگر بالکل معصوم بچے ہیں تو ان کے لیے آدھا آدھا چمچ صبح دوپیرہ تین ٹیم آپ استعمال کروا سکتے ہیں تو ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ